ہیلو مائی ڈیئر برودر سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں تو ہم آج آپ کے لئے ہم لے کر آئے ہیں روکٹ اور انترکشیان میں کیا انتر ہے انترکشیان اور روکٹ میں کیا انتر ہے اتھاک سپیس کریپ اور روکٹ میں کیا انتر ہے تو ان دوروں کے انتر کو بتائیں گے ہم آج اس ویڈیو کیا روکٹ انترکش میں جا کر پتھی پر باپس آ سکتا ہے یا نہیں کیا انترکشیان انترکش میں جا کر پرتھی پر باپس لوٹ سکتا ہے یا نہیں آپ کے من میں ان سوالوں کا جواب آج ہم اس ویڈیو کے مطلب سے آپ کے تک پہنچا دیں گے میرے پیرڈیو پتہ انترکشیان اتھاک روکٹ کی سپیٹ کتنی ہوتی ہے جسے کی یہ پرتھی کی ککشا کو آسانی سے پار کر جاتے ہیں تو ان سوالوں کے جواب ہی آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے لئے ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دینا اور چھنکو سبسکراب بھی کر دینا جسے کی آنے والی ویڈیو کی نوٹکیشن آپ کے بعد سب سے پہلے پہنچا جو بھی درش آپ نے اس ویڈیو میں دیکھے ہیں بہن سب اسپیس کریپٹ اتھاک انترکشیان کے درشے ہیں پرتھوی کی ککشا پار کرنے کے لئے انترکشیان کو 11.2 کلومیٹر پر سیکنڈ کے بیگ سے چلنا ہوگا جسے کی یہ ہماری پرتھوی کی ککشا کو آسانی سے پار کر جاتے ہیں پرتھوی کی ککشا پار کرنے کے لئے بھی انترکشیان کو پرتھوی کے پرکرمن کرنے ہوتے ہیں جسے کی گرتوکشنوال کا پرکوف دھیرے دھیرے کم ہوتا جاتا جسے کی پرتھوی سے اسپیس کریپٹ اتھاک انترکشیان دھیرے دھرے دور ہٹنے لگتا ہے جسے کی یہ آسانی سے پرتھوی کو پار کر جاتا ہے پہلے اسپیس کریپٹ سمندر میں اتارے جاتے تھے لیکن آج ان اسیس کریپٹوں کو شمندر میں نہیں ولکہ ایروپلین جیسے ایرونڈوں پر لینڈ کیا جاتا ہے جو دکھاتے ہیں اس ویڈیو میں کس پرکار سے ایروپلین کی طرح ہی اسپیس کریپٹ کو لینڈ کر آیا جاتا ہے یہی نقصہ ہوتا ہے اسپیس کریپٹ کا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو پر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ہندی بھانسہ میں سرل طریقے سے سبھی جانکار یہ دینے کی کوسس کریں گے دیکھئے جو آپ اس ویڈیو کے مادم سے دیکھ رہے ہیں بہت سرلاش سسٹم ہے جو ہماری پرتھوی کی رکشہ آسانی سے کر سکتے ہیں اب کچھ اس پرکار سے انترکشان کو لینڈنگ کر آیا جاتا ہے انترکشان کو لینڈنگ کرانا کے لیے ایروپلین والے ایروپلین والے روڑوں پر ہی لینڈنگ کر آیا جاتا ہے جس سے اس کی بہت تیب رکتی ہونے کے قارن ان میں پیراسیوٹوں کو استعمال گیا جاتا ہے جیسے ہم پیراسیوٹوں کو استعمال کر دیں تو جو تیب رکتی ہوتی ہے وہ کچھ دھیمی دھیمی ہونے کے قارن بہت دھیرے دھیرے رک جاتا ہے یدی ہم اس میں پیرا سوٹوں کو استعمال نہیں کریں تو اس میں ہمیں بہتی نقصان ہوگا اور بہتی دوری کورڈ کرنے کے بعد یہ ہے رکھنے کی کوشش کرے گا دیکھئے اس پرکار سے اس میں پیرا سوٹوں کا استعمال کی جاتا ہے جیسے کہ یہ دھیرے 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 اپنی گتی کو سوکشم بناتے ہوئے رکھنے کا پرطن کرتا ہے جو بھی اسپیسکرپٹ میں انسان جاتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسپیسکرپٹ میں انسان جاتے ہیں وہ بھی ہمارے پرتیو کی رکشہ کرنے کے لیے تو اسپیسکرپٹ میں انسان جا کر سوکشت باپس آ جاتے ہیں لیکن روکٹ کبھی پرتیو پر باپس نہیں آتا روکٹ ہمارے سرچلال سسٹموں کو پہنچانے کا کام کرتا ہے لیکن اسپیسکرپٹ ہمارے انترکشیاتری اسپیسکرپٹ میں بیٹھ کر انترکشیان کی یاترہ کرتے ہیں انترکشیان سے یاترہ کرتے ہیں جیسا کہ آپ آنے والی ویڈیو کے مادم سے دیکھیں گے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بوشٹر روکٹ کا انجن ہوتا ہے انترکشیان کو روکٹ کے دوارہ چلائے جاتا ہے روکٹ سے اتنی تیبر گتی سے جمیل پر گیسر ٹکراتی ہے جس سے کہ بہت ڈھکا اتپن ہوتا ہے ڈھکا اتپن ہونے کے بعد روکٹ کو آسمان چلو انترکشیان پرتوی کی ککشہ سے باہر نکلنے کے بعد روکٹ انترکشیان سے الگ ہوتا ہے اور انترکشیان اکیڑا ہی انترکش میں پرویس کرتا ہے روکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ انترکشیان کو انترکش تک پرتوی کی ککشہ سے باہر کرنا پرتوی کی ککشہ سے باہر کرنے کے بعد انترکشیان سے روکٹ اپنے آپ الگ ہو جاتے ہیں جس سے کہ انترکشیان اپنی دوریاں اپنے آپ پیم کور کرنے لگتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا چلو کو بھی سبسکراب کر دینا جس سے کیانے والی ویڈیو کی نوٹوکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے دھنیمات دوستو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی موسیقی